اموشن کی فیملیز ہوتی ہیں ان کے خاندان ہوتے ہیں یہ برادری ہوتی ہیں اموشن کے چاچے ماں میں بابے ہوتے ہیں اچھے اموشن پوزٹی اموشن کی پوری فیملی ہے نیگٹیو اموشن کی پوری فیملی ہے یہ اموشن کی فیملیز پوری پوری ساتھ چلتی ہیں آپ کبھی بھی کسی میں ایک غلط اموشن دیکھیں گے جلدی دوسرا ایموشن ہی اس کے ساتھ پیدا ہو جائے گا یہ ان کے بڑے رشتے ہیں آپس میں یہ اس سے پہلے کہ ایک ایموشن ختم ہو دوسرا ایموشن پیدا ہو جاتا ہے ایک ایموشن بارہ منٹ تک رہتا ہے فیلنگ یا احساس بارہ منٹ تک رہتا ہے آپ کو کبھی کسی پر غبار آئے گا محبت کا بارہ منٹ کا ہوگا آپ کو کبھی کسی پر غصہ آئے گا بارہ منٹ کا ہوگا آپ کو کوئی ایموشن ملے آپ اگر بارہ منٹ مینج کر جائیں کسی بھی طرح تو وہ ایموشن ختم ہو جاتا ہے آپ کو غصہ آیا بارہ منٹ کا امتحان ہے آپ کا بارہ منٹ آپ اس غصے کو کسی بھی طرح ضبط کریں پی لیں اٹھ لیں بیٹھ لیں پانی پی لیں کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں جگہ بدل لیں چھت پہ جا کے کھڑے ہو جائیں دور چلے جائیں اس سچویشن کو چھوڑ دیں بارہ منٹ کے اندر اندر وہ ایموشن ختم ہو جائے گا لیکن ہم کیا کرتے ہیں انہی بارہ منٹوں کے اندر ہم پنگا لے لیتے ہیں یا ہم سے کو پنگا لے لیتے ہیں ایک کو غصہ آیا ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن دونوں کو غصہ آیا ہو تو غصہ ضرب کھاتا ہے پھر اس کا دورانیاں بڑھتا ہے اس ایموشن کا ایموشن کہتا ہے میری جان چھوڑ دو بارہ منٹ میں میں نے جانا ہے آپ کہتے ہیں میں تمہیں جان نہیں دینا ایموشن جانا چاہتا ہے دنیا کا ہر ایموشن بارہ منٹ کے اندر جانا چاہتا ہے چاہتا ہے کہ بارہ منٹ کے اندر اندر وہ ایموشن ختم ہو جائے اس کے بعد جو بھی بارہ منٹ کے ہے وہ آپ کی پریکٹس ہو چکی ہوتی ہے آپ اس کو کیری کرتے ہیں ایموشن کہتا ہے مجھے جانے دو آپ کہتے ہیں میں جان نہیں دینا آپ اس کو سال لگاتے ہیں جب بھی سال لگاتے ہیں چیموڑتے ہیں وہ ایموشن آپ کے مزاج کا حصہ بنتا ہے مزاج کتنے ہوتے ہیں انسان کے ٹوٹل مزاج سولہ ہیں جی یہ آپ کی انفرمیشن کے لیے یہ سولہ کے سولہ مزاج آپ ہر دن کہیں نہ کہیں ان کو فیس کرتے ہیں آپ اس سے باہر نہیں جا سکتے ہیں آپ میں سے ہر دن کوئی نہ کوئی بندہ کسی نہ کسی لمحے میں شک کرتا ہے پورے دن میں ایک ایسا مزاج ہے آپ کا اللہ تعالی نے بنایا ہوئے آپ نے پریکٹس کر کے اس کو پالش کیا ہے پورے دن میں کرنے صاحب ایک بندہ کسی ایک مومنٹ پہ حیرت سے کہتا ہے یہ ایک مزاج ہے ہر بندہ تھوڑی دیر کے لیے حیرت پہ جاتا ہے ایک مزاج ہے جی وہ ایک بندہ ہے جی جو ایک دم سے وہ خوش ہو جاتا ہے موڈ ہے جی کہتا ہے کہ آپ کئی دفعہ ہوتا ہے بیگ میں پوچھتی ہیں تُس ہی حصے کیوں ہو ہوا ہے جی کبھی آپ کے ساتھ اگر بیگ میں کئی دفعہ پوچھتی ہیں اے تُس ہی حصے کیوں ہو تاڑے دلچ کی چل رہا ہے تُس ہی کی سوچ رہا ہے آپ کہتے ہیں کہ وجہ نہیں بس میں خوش ہو گیا ہوں خوش ہونے پہ پونگونسی پہ بندی سکسٹین موڈز آپ ساتھ لے کے چلتے ہیں ایک موڈ جو ڈامینٹ رہے بار بار اس کو خوراک ملی ہو بارہ منٹ سے زیادہ آپ نے رکھا ہو بار بار خوراک ملی ہو وہ آپ کی شخصیت کا حصہ بن جاتا ہے جی آپ کو وہ شخصیت کا حصہ ہر بندے کے کچھ موڈز ملیں گے شریف ترین انسان شکی ترین ملے گا ہے بندہ شریف لیکن شک کرنے کی اس کو پہلے ایموشن آیا شک کا ایموشن سے مزاج بنا مزاج سے وہ شخصیت بن گئی جیسے اس بندے کی شخصیت سامنے آئے گی آپ کی کہیں انتہائی شریف انسان ہے لیکن شک کرتا ہے ایک بندہ ہے جو انتہائی جنٹل مین ہے حساب کتاب میں بالکل ٹھیک ہے کسی کا حق نہیں مار سکتا ظلم نہیں کرتا لیکن اس کے اندر بیزاری ہے وہ بیزار ہو جاتا ہے چھڑ چھڑا ہے اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے یہ کہیں پر بارہ منٹ کے لیے ایموشن آیا تھا ایموشن اس نے پکڑ لیا ایموشن مزاج کا حصہ بنا مزاج کا حصہ بننے کے بعد وہ بیزاری اکتاہٹ اس کی شخصیت کا حصہ بن گئی ایک بندہ ہے جی وہ اچھا خاص ہے زبردست ہے سب کچھ ٹھیک ہے اللہ نے بڑا کچھ دیا ہوئے زیرو پہ تھا ہیرو بن گیا ہے چھوٹی گاڑی تھی بڑی گاڑی ہو گئی ہے پیسے تھوڑے سے زیادہ ہو گئی ہے فیکٹری چھوٹی تھی بڑی ہو گئی ہے اولاد ایک تھی چھے ہو گئے بینک بیلنس بڑھ گیا ہے گھر بڑے سائز کا ہو گیا ہے کبھی چند لمحوں کے لیے نشکرہ پر نہ آیا تھا ایموشن میں اس نے جانے نہیں دیا پکڑ لیا پھر نشکرہ پر آیا اس نے جانے نہیں دیا پکڑ لیا پکڑتے پکڑتے وہ مزاج میں آ گیا نشکرہ پر وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کیا وہ ہر وقت دیکھتا کیا نہیں اور جب بھی بندے کو یہ عادت پڑھ جائے کیا نہیں ہے تو جو کچھ ہوتا ہے اس کو انجوائے نہیں کر سکتا بہترین گاڑی میں بیٹ کے لوگ رو رہے ملیں گے بہترین گھر میں رہتے ہوئے لوگ کہیں گے اے زندگی ہے ایک پیکج سانو ملے چھے بچے پیدا کر دی ہیں بی بی کی طرف دیکھیں گے جی ہے محبت ہوندی ہے اور کی ہوندی ہے چھے کر دی ہیں اور کی ہوندی ہے کبھی نفرت سے بچے پیدا ہوتے دیکھیں آپ کبھی دنیا میں کوئی بچہ نفرت سے نہیں یہ اللہ نے جبلت میں ڈالا ہے آپ کو وہ ایک غبار سا آتا ہے اللہ ایک اولاد آپ کو پیس دے رہتا ہے اللہ کا کرم ہے کیسا کمال اللہ نے باؤنڈ کیا ہے ماں کے دلوں میں محبتیں ڈالی ہیں باپ کے دل میں شفکر ڈالی ہیں نظام چلتا جا رہا ہے میں صبح کے سیشن میں بتا رہا دنیا میں سکسٹری پرسنٹ سامپ کے بچے سامپ سپنی کھا جاتی ہیں آپ کی انفرمیشنی تریسٹھ فیصد سپنی اپنا بچہ کھا جاتی ہے تریسٹھ فیصد سپنی اپنے انڈے کھا جاتی اللہ نے اس سپنی کے دل میں ممتہ نہیں ڈالی صرف کھا جاتی ہے آپ سب ذرا مڑ کے دیکھ لیں آپ ماں کے کلیجوں سے لگ کے پلیں کیسے پالتی رہی ہیں کیسے قربانییں دیتی رہی ہیں کیسے گیلے پہ سوتی رہی ہیں سوکے پہ سولاتی رہی ہیں کیسے مو سے چبا کے کھلاتی رہی ہیں کیسے دھیان رکھتی رہی ہیں کیسے ہائے میرے پتر نے کچھ ہو نہ جائے کہتی رہی ہیں کیسے وہ ڈاکٹروں کے پاس لے کے بھاگتی رہی ہیں یہ کوئی تنخواہ نہیں ملتی تھی کمال دیکھئے آج بھی جن کی ماں حیات ہیں وہ دعائیں آپ کے لئے کرتی ہیں کوئی دن خواہ نہیں اس دعا کیا کوئی سیلری نہیں ہے کوئی ووچر نہیں ہے کوئی حبیب بینک سے جا کے ویڈراؤ نہیں کرنی پڑتی ممتہ کی سیلری باپ کے شفقت کی سیلری ملی ہے کتنا بڑا اللہ کا انعام سب کچھ ہونے کے باوجود اگر کبھی ناشکرہ پن کا ایموشن آیا آپ نے اسے مزاج میں رکھا مزاج سے وہ شخصیت میں چلا گیا آپ اتنا گروہ کرنے کے بعد ناشکرے ہیں گلے شکوے کرتے ہیں یقین کیجئے آپ کی زندگی مشکل ہو جائے گی شکر کا تعلق بسائل کے ساتھ نہیں شکر کا تعلق احساس کے ساتھ ہے کہ جو میرے پاس ہے اس میں میرا کمال نہیں میرے اللہ کا کمال ایمان کیا شکر گزاری کتنی ہے یہ اللہ کی یاد ہے اللہ کی یاد یہ ہے کہ نیمتیں ملی ہیں نیمتیں دینے والے کو بھولا نہ جائے کرم ملے ہیں کرم کرنے والے کو بھولا نہ جائے حوالے اتنے بنے ہیں ان حوالوں کے بنانے والوں کو بھولا نہ جائے نصیب ملے تو نصیب کی تخلیق کرنے والے کو بھولا نہ جائے اس لمحہ با لمحہ اپنی زندگی کی گڑلک کو یاد کرنا اور گڑلک کو بنانے والے کو یاد کرنا ایمان ہے یہ یقین ہے کہ اس باری طالعہ کا کرم ہے اللہ کی کتنی نیمتیں ہیں ذرا ذرا محسوس کیجئے گا یہ پھیپھرے خود سے نانا چلے ونٹی لیٹر پہ جانا پڑتا ہے کراچی کے ہسپیٹلز میں ڈیر پڑا ہوئے آپ سب سانس لے رہے ہیں اللہ کا کتنا شکر کتنی کرم نوازی اولاد اللہ نے دی مال اللہ نے دیا ہوئے حق سے زیادہ دیا ہوئے ضرورت سے زیادہ وسائل دیئے ہیں کتنی کرم نوازییں کیئے ہیں میں دعوے سے کہتا ہوں ہم میں سے کوئی بندہ افورڈ نہیں کر سکتا تاکہ اس کی زندگی کے چھپے ہوئے گناہ سامنے آجا کوئی نہیں چاہے گا ہر کوئی چاہے گا اللہ تعالیٰ پردہ ڈال مجھے ماف کہہ اور وہ اتنا سبتار العیوب ہے کہ گناہ گاروں کو رزق بھی دے رہا ہے کرم بھی کر رہا ہے گناہ بھی چھپا رہا ہے اور کام چلی جا رہا ہے پشلی لنگ ہے یہ اگلی بھی لنگ جانے ہیں خدا کے بندوں شکر دل کی کیفیت ہے شکر فیلنگ ہے اگر وہ دل میں فیلنگ نہیں ہے اپنی اوقات سے زیادہ اپنی زندگی کی نعمتیں نہیں لگتی آپ شکر گزار نہیں ہیں اور یہ شکر گزاری اگر آپ نے خود پہ تاری نہیں کی ہوئی آپ شکر کا مزا نہیں لے سکتے ایک کہیں لکھ کے رکھ لیجئے گا جتنے شکر گزار ہیں اتنے خوش آپ ہوں گے اتنا زیادہ لائف کو انجوائے کریں گے حق سے زیادہ ہے نا شمار کریں گے کیا کچھ ملا کہاں سے ملا کبھی اپنی زندگی کی کسی ایک اچیومنٹ کو سوچئے گا اس میں آپ کی چلاکی کتنی ہے اور اللہ کا کرم کتنی ہے ذرا مڑ کے اپنی زندگی میں دیکھئے گا کئی موسین آپ کی زندگی میں آئے ہوں گے جنہوں نے ایسان کیوں گے آپ کا حق نہیں تھا آپ کا بنتا نہیں تھا پتہ نہیں کس نے دل میں ڈالا ایک لمحے کے لیے دل میں ڈالا کہ اس کا کام کر دو اس کے لیے اسانی پیدا کر دو اس کے لیے کچھ اچھا کر دو ذرا اپنے پیچھے مڑ کے موسینوں کو یاد کر کے دیکھیں کئی نام ہوگے میں مجھے تو سچی بات ہے میری فیلنگ میں ہر وقت کیری کرنے کی کوشش کرتا ہوں میں اپنا ایمان کا امتحان اس کو سمجھتا ہوں ایک چھوٹی اسی ایکٹیوٹی اسی کلاس روم میں آپ نے کر دیئے اپنی زندگی کے دو یا تین موسینوں کو یاد کریں اور ان کو یاد کریں جن کا ایک عرصے سے شکریہ ادا نہیں کیا عرصے سے یاد آیا یہ بندہ کتنا امپورٹن تھا کال کر کے بھی شکریہ ادا کریں میں ایک بات بتا رہا ہوں یہ ناشکرے ہوتے آپ کو شرم نہیں آتی تو شکر گزاری میں کیسی شرم یاد بندہ ناشکرے اس کو شرم نہیں آتی شکر گزاری میں کیسی شرم واسف علی واسف سے جو اپنے آنکھوں دیکھیں موسین کو نہیں مانتا وہ اپنے رب کو کیا مانے گا آنکھوں دیکھا موسین کوئی دوست کوئی باس کسی نے کوئی کام فیکٹری کام شروع کرانے میں آسانی کی ہو کسی نے کوئی علم سکھایا ہو کسی نے کوئی رستہ بتایا ہو کسی نے کوئی والدیں نہیں آتے ہیں تین کالیں کرنی ہیں ابھی اچھا یہ نہیں کال کر کے کہنا شاہ صاحب کے لیکچر بیٹھو انہوں نے کہا نہیں تو میں نے کرنا نہیں تھا چاہے ایک لمحے کے لیے سوچیں اگر آپ کو کال آئے اور آپ کا کوئی شکریہ آپ کو کیسا لگتا ہے چاہے لگتا ہے نا اچھی فیلنگ بنتی اور جب اچھی فیلنگ بنے تو کیا بنتا ہے اس فیلنگ سے کہیں ایک مزاج بنتا ہے اس مزاج سے کہیں ایک شخصیت بن رہی ہوتی ہے خدارہ اس معاشرے میں شکریہ بڑھا دیجئے اس معاشرے میں بے قدرہ پن بہت بڑھا ہے لوگ قدردانی نہیں کر رہے ہیں لوگ اپنے بزرگوں کے قدردان نہیں ہیں اپنے اسازہ اکرام کے قدردان نہیں ہیں اپنے دوستوں کے قدردان نہیں ہیں اپنے پارٹنرز کے قدردان نہیں ہے اپنے اردگرد کے لوگوں کے قدردان نہیں ہے اس معاشرے میں اگر شکریہ بھڑ جائے میرا ماننا ہی ہے کہ اس چیسا ملک اور اس چیسا معاشرہ نہیں ہو سکتا اچھا آپ جائیے دوسرے ملکوں میں جا کے دیکھئے جتنوں نے دنیا دیکھی ہے ان کو یاد آئے باہر جائیں بندہ بندہ کہتا ملے گا چھوٹی سی بات دوسرا بڑ کیا ہے لوگ معذرت کرتے ہیں آپ کے اس ملک اور معاشرے میں یہ معاشرتی اسلام پڑھانے کی بڑی ضرورت ہے اسلام صرف تبلیغ نہیں ہے کر کے دکھانا اسلام ایسا دین ایسا ایمان جو آپ کو شکر گزار نہ بنائے کیسا دین تھا دین تو شکر گزاری سکھاتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا جو اللہ کا شکر گزار ہے وہ بندوں کا شکر گزار ہے بھائی بندوں کی شکر گزاری ضروری ہے تینکیو کہا کریں شکریہ ادا کیا کریں موسیقی موسیقی موسیقی